بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ رابعہ ملک کے ساتھ ایک انتہائی نازیبہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے موجمستی کرتے ہوئے تو اب لگتا ہے کہ آڈیوز کے بعد ویڈیوز کا سسلہ شروع ہو گیا ہے اور کافی رنگین مزاجی پر مبنی یہ ویڈیوز ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تحریک ارصاف والے جو ہے وہ جو نیا پاکستان بنانے جا رہے تھے اس کی بنیاد انہوں نے کس طرح رکھی ہے پرانی دوستی تھی ان کے ساتھ اس خاتون کے ساتھ رابعہ ملک کے ساتھ یہ ڈیجیٹل میڈیا سٹرڈجسٹ ہیں اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا دیکھتی ہیں بلوگرز ہیں تو ان کے ساتھ پرانی دوستی تھی تو ظاہر ہے جب دوستی آگے پھر قریبی تعلقات میں بدل جائے تو پھر اس طرح کی موجمستیاں ہو جاتی ہیں جو انہوں نے کی ہیں تو وہ تو ہم نہیں دکھا سکتے لیکن کچھ تصاویر وغیرہ جو ہے وہ آپ ساتھ اگر دیکھنا چاہتے تو وہ ہم نے احتیاط تن رکھی تاکہ آپ کو ویسے نالوج ہو جائے ویڈیو نہیں دکھا سکتے کیونکہ انتہائی نازیبہ ہے اور ویسے بھی وہ جو کمیونٹی لائنز ہوتی ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اور بھی اس قسم کی آڈیو ویڈیوز جو ہیں آڈیوز کے بعد ویڈیوز جو ہیں وہ منظر عام پر آنے والی ہیں جس میں جو ہے وہ اور بھی نظارے دیکھنے کو مل سکتے ہیں کچھ اور جو رنگ رلیوں میں شامل ہوتے ہیں لوگ زندہ دل اور پھر ساتھ کچھ سنا کہ کوئی پی ٹی آئی کے مردوں کی مردوں کے ساتھ بھی ہیں تو یہ کافی اب لوگوں کو جو ایک بدلتا ہوا پاکستان کہہ رہے تھے ملے گا تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس ایشو پہ اور زیادہ بات نہیں کرتے دوسرے ایشو کی طرف چل جاتے ہیں اور وہ بھی بڑا اہم ہے عمران خان نے کہا کہ میں نے ایک کمیٹی بنا دیئے تو آئے جی وہ حکومت جو ہے وہ اس کمیٹی سے مذاکرات کرے میں تو مذاکرات نہیں کروں گا میری کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کرے تو حضورے والا حکومت نے انگوٹھا دکھا دیا ہے اور مذاکرات نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ رنسناللہ نے آج جو ایک پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے وہ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ مذاکرات ہم کریں جو شہیدوں کے مجسموں کو روندتا ہوا آیا ہو جس نے جناب فوجی املاک کو نقصان پہنچایا ہو جس نے شہیدوں کی یادگاروں کو جوتے کے پاؤں تلے روندہ ہو تو اگر ہم ان سے مذاکرات کریں گے تو یہ جو شہیدوں کے ورثہ ہیں یہ ہمارے گریبان پکڑیں گے یہ ہمیں لانتان کریں گے تو ایسے بندے کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے ہیں بات تو ان کی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ نے کہا کہ اس وقت عمران خان کے ساتھ یا عمران خان کی نامزد کردہ کمیٹری کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ویسے حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے کوئی کمیٹری ابھی تک بنائی نہیں اس کی وجہ بھی سن لیں جن لوگوں کی کمیٹری بنانی تھی وہ یا تو اندر ہیں یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ چھوٹ چھوٹ چکے ہیں پارٹی چھوٹ چکے ہیں تو کیا کمیٹری اور کیا پھر وہ جناب یہ ساری چیزیں تو اس وجہ سے وہ مذاکرات ہو ہی نہیں رہے تو اس طوام طرح صورتحال کے تناظر میں وہ جو ایک دعویٰ کر رہے تھے حکومت مذاکرات کرنے کو تیار نہیں اور عمران خان کے پاس کسی قسم کی کوئی کمیٹری ہے ہی نہیں کہ جو مذاکرات کرے یہ بھی یہ بات بھی ہے اور پھر جو جلاو گراو کے باملات ہیں اس کے اوپر ایک گورنمنٹ ڈیسیجن لے چکی اس میں ایک بائی فرکیشن کر دی گئی اس میں نو مرسی ہے آج بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ جناب جو مرضی ہو جائے کسی ادارے کا سربراہ بھی نہیں چھوڑ سکتا ہے ان لوگوں کو کوئی وزیراعظم بھی نہیں چھوڑ سکتا جن لوگوں نے یہ کام کیا نو مہی کا خاص طور پر فوجی جو تنصیبات اور املاق کو نقصان پہنچایا پانچ سو پانچ سو ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں یہ واقعات جو ہوئے نو مہی کے اور ان میں سے صرف سات ایسے کیسز ہیں جو کہ ملٹری کوٹس کے انڈر چلیں گے سات مقدبات ملٹری کوٹس کے تحت چلانے کے لئے اور چھے کو پروسس کیا جا رہا ہے تو وہ یہ کہنا کہ نئی دالتیں بن رہی ہیں یا قانون کے بدلہ جا رہا ہے تو وہ بھی کچھ نہیں ہو رہا جو نائنٹین فیفٹی ٹو کا ایکٹ ہے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ اس کے تحتی پرسیڈنگ جو ہے وہ کی جائے گی طریقہ کار بھی جو ہے وہ بتا دیا گیا کسی لیول کا کوئی آفیشل یا کسی ادارے کا سربراہ بھی اب ان کو اس سے بچا نہیں سکتا یہ دوسری بات ہوگی اور اب آخری بات جو جیل میں ہیں ابھی بھی جیل میں ہیں بہت سے رہنما لائن لگی ہے وہ بھی کہتے جی مئی کی گرمی ابھی جون شروع ہونے والا ہے تو جناب یہ برداشت نہیں ہوتی یہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں جی تین بائی تین یا دو بائی دو اگر جو سیل ہے وہ ہمیں کھاتا ہے اگر کسی کو نہیں اس کا پتا تو وہ فہد چودری سے پوچھ لیں ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے بہت سے ہماری جو خواتین رہنما جو کہ میک اپ کی بڑی ماسٹر تھی اپنی سجاور کا خیال رکھتی تھی جب جیل میں گئی ہیں جیل سے باہر آئی ہیں تو لوگوں نے ان کی اصل حالت دیکھی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ بقیدہ حیران اور پریشان نظر آئے انہیں کہا اچھا یہ اصل حقیقت ہے اس میں بھی لوگوں کے جب اصل چہروں سے نقاب اترا ہے میک اپ اترا ہے تو بہت سے حقیقی چہریں بھی سامنے آئے ہیں آپ نے رات کو مسرد چیما کا تیرہ دیکھا ہو گیا کیا چمکتا دمکتا چہرہ ہوتا تھا لیکن رات آپ نے ان کی اصل چہرہ دیکھ لیا تو آپ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ جناب اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا تھا اسی طرح سنا ہے کہ کچھ چھپنے والے کچھ چھپے ہوئے جس طرح پرویز کھٹک ہے جس طرح آسد کیسر ہے حماد اذر ہے اور فرق عبیب ہے اور بھی درجنوں کے حساب سے ان کے ایمینیز لائن لگی ہوئی ہے وہ بھی جا رہے ہیں سوچ بچار کر رہے ہیں آج نہیں تو کل اندھوں نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے تو اب وہ مزید خان صاحب کے ساتھ نہیں چل رہے ہیں دوسری طرف جو جہانگیر ترین ہیں وہ قومی سطح کی ایک نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں انہوں نے مشاورت مکمل کر لی ہے خود اس کے وہ سرپرستے آلہ ہوں گے مختلف پی ٹی آئی سے نکلے ہوئے لوگ اس کا حصہ ہوں گے پھر وہ جناب کچھ ایسے جو ان کے دوست ہیں کوئی پپلز پارٹی کوئی نئی جماعت زیادہ تر پی ٹی آئی کے لوگ ہی ان کا حصہ ہوں گے اور یہ جو منحرے فراقین ہیں بیس یہ بھی تیانگیر ترین کی طرف جائیں گے تو یہ بھی محول ایک بن رہا ہے تو جیسے جیسے وقت بڑھتے بڑھتا ہے تو جیسے ویسے ویسے ہم بھی آپ کو جو ہے وہ خبریں دیتے چلے جائیں گے کیونکہ تیزی سے حالات تبدیل ہو رہے ہیں ابھی جو میں ویلا کر رہا ہوں جب آپ تک یہ پہنچے گا اور اس میں بہت ساری جوئرین ڈویلمنٹس ہو چکی ہوں گی آپ را خیار رکھیں بہت شکریہ موسیقی